یا شہر البرکات یا رمضان ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ درود کسے کہتے ہیں بہت سارے لوگ درود کے بارے میں پوچھتے تو ہیں لیکن درود کہتے کہ اس کو نہیں جانتے درود دراصل عربی زبان کا لفظ نہیں عربی زبان میں صلاح کا لفظ آتا ہے جیسا کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بھی سنتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیفا تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سے کیا مراد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں صلات کا کیا معنی درود بھیجتے ہیں اچھا اب یہ جو لفظ صلات ہے یہ نماز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لیکن صلات کے کئی معنی ہیں اس کا ایک معنی ہے اس لئے جب اردو میں ہم نے ترجمہ کیا تو اس لفظ صلات ہی نہیں رکھا بلکہ چونکہ ہم عربی زبان جانتے ہیں نہیں اس لئے علماء کرام نے اس میں یہ فرق کر دیا کہ ایک صلات جو نماز کے معنی میں آتا ہے اس کو نماز کا لفظ دے دیا اور جو صلات درود کے معنی میں آتا ہے اسے درود کا لفظ دے دیا تو اس طرح ہمارے لئے آسانی ہو گئی کیونکہ ہم عربی زبان جانتے ہیں یہ کل کر yards نہ ہو جائے اچھا صلات کے معنی جو ہیں وہ دعا کے بھی ہوتے ہیں صلات کے معنی نماز کے بھی ہوتے ہیں تذبیر کے بھی ہوتے ہیں اور رحمت کے بھی ہوتے ہیں تو ان تمام معنیوں کو آپ یجیا کریں تو درود کا بھی معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بہرحال کیونکہ ہر لفظ کے عام طور پر دو معنی ہوتے ہیں ایک حقیقی اور ایک مجازی تو سلات کا جو حقیقی معنی ہے وہ دعا ہے اور سلات کا جو مجازی معنی ہے وہ نماز ہے یعنی ایک ظاہر کا معنی ہے اور ایک پاتن کا معنی ہے تو اچھا جب سلات کا حقیقی معنی مراد ہو تو اس کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں حقیقی معنی میں دعا ہے تو پھر آگے اس کی تین قسمیں ہوں گی جب صلاح کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت طلب کرنا رحمت طلب کرنا اور جب صلاح کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دعائے استغفار کرنا اور جب صلاح کی نسبت اللہ کی جانب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی تو اللہ عز و جل اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاح بھیجتے ہیں تو اللہ کا صلاح بھیجنا کیا ہے رحمت نازل کرنا اور ملائکہ کا صلاح پڑھنا کیا ہے دعائے استغفار کرنا اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں تو آپ کے لئے استغفار کا معنی آپ کی درجات میں بلندی کا موجب ہوگا تو سلام کا معنی سلامتی کی دعا دینا ہے تو صلاة و سلام ہو گیا یعنی صلاة و سلام یعنی درود و سلام تو درود کا معنی تو میں نے آپ کو سمجھا دیا اور سلام کا معنی ہوا سلامتی کی دعا تو قرآن شریف میں جو درود و سلام آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر بر درود بھیجتے ہیں مومنوں تم بھی پیغمبر بر درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجا کرو تو ہمارے لئے دو چیزیں ہیں ہمارے لئے دو چیزیں ہیں تو درود کا معنی بھی سمجھ آگیا اور سلام کا معنی بھی سمجھ میں آگیا سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام جس وقت بھی پڑھا جائے جن الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے جائے کسی خاص وقت میں ہی پڑھنا یا کسی خاص وقت میں نہ پڑھنے کی ایسے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو اسی لئے بہت سارے درود ہیں اور بعض درود علماء نے امت کی آسانی کے لئے بنا دیئے وہ کچھ لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ نبی والا درود ہے یہ پیر والا درود ہے نبی درود اور پیر والا درود ایسا کوئی اس معاملے میں تفرقہ نہیں ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بات کہنا اس کی اجازت ہے بالکل اجازت ہے تو بس اور وہ جو درود لکھی ہو گیا یا اور بہت سارے اس طرح کے درود ہو گیا درود تاج ہو گیا تو ان میں بھی کوئی ایسی بات ہے نہیں جو خلاف سلط و شریعت ہو اچھا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تو جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس کو غلط معنو میں لیتے ہیں اور پھر ترہ ترہ کیفت میں بازی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی فلا پیر کا درود فلا نبی کا درود بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ درود ہمیں سکھائے ہیں اور پھر بعد میں علماء نے محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدہ سراہی میں بہت سارے درودوں کو جمع کیا ہے آپ کی شان کو جمع کیا ہے اور ایک طغیل درود لکھا ہے تو حضور کی شان بیان کرنے میں کیا مزائقہ ہے تو ایسی باتیں جہل لوگ کر سکتے ہیں عالم لوگ نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے علم دیا ہو یہی وجہ ہے نا لوگ مطلب تو پڑھتے نہیں ہیں اور بہت ساری چیزوں کو بہت ظاہری معنوں میں لے لیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ